اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا خریصے ہوں گے تو آج سے ہم سی ایس چھے سو انیس سے جو کی پرچیکٹ ہوتا ہے اس کی ایسا رس پر تھوڑا کام کریں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے پرچیکٹ اپنا بنانا کیسے تو یہ انفورچنیٹلی پیڈ بنوانا پڑتا ہے کچھ سٹوڈنٹس کو جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کتنا آسانی سے سب بنا سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا تھوڑ کے ہم نے کس طرح پورا پرچیکٹ کرنا سب سپیل ہمارے پاس سرس ہوتے ہیں پرچیکٹ کے سرس کیا سوفٹ ویر ریکوارمنٹ سپیسیفکیشن یعنی اس میں ہم نے پوری ریکوارمنٹس بتانی ہوتے ہیں کہ ہم جو سوفٹ ویر بنانے جا رہے ہیں یعنی جس پرچیکٹ پر کام کر دیں وہ کس طرح بننا ہے اور اس میں مطلب جو ڈائگرامز وغیرہ وہ کس طرح بنانے ہیں تو اس میں میں آپ کو سارا بنا گیا سرس دکھاؤں گا اس بنان کے مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ سیم یہی لکھ دیں لیکن آپ کو کم از کم یہ ایڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کو پرچیکٹ ہے آپ اس میں کس طرح سے سرس بنا کے خود اپنے پاس سمیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈاکومنٹس پہ لے چلتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جی میرے پاس ایک پرچیکٹ ہے یہ پہلے ویسے ہو چکا ہے ایک ایسا ڈیمو میں نے وہ لیا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کوئی بھی پرچیکٹ اس کے سرس جو ہے اس میں کوئی بھی مطلب یہ ایک ویب بیس ہے اور یہ جو میں ڈاکومنٹس جس کے بناوں گا یہ ویجل سٹوڈیو اور سی شارپ اور اسکویل سرور بیس ہے مطلب یہ ٹولز اس میں یوز کیے گئے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے پرچیکٹ کا ٹائٹل دینا ہے ٹھیک ہے اب پرچیکٹ کا ٹائٹل میں د ہم نے پرچیکٹ لیا ہے تو جو میں نے پرچیکٹ لیا ہے وہ آن لائن ووٹنگ سسٹم ٹھیک ہے آپ کا جو بھی پرچیکٹ وکے ساب پہلے آپ نے کیا کرانا ہے اس کا ٹائٹل دینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیاZe아서 hurricane's specification ماں را پرچیکٹ کا ٹائٹل ہو گیا اون لائن ووٹنگ سسٹم ہے آپ سابنے بھی ایسے کر لیں اپنے پرچیکٹ کا ٹائٹل دے پرچیکٹ کا ٹائٹل آپ کو پتے ہی ہوتا ہے کہ تر لیا ہے وہاں اس کا اپی پیسٹ کر لیں اور ہے اس لیکھ لیں اس کے بعد اگر ہم نیچے جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے گروپ آئی ڈی یہاں پہ ہم نے گروپ آئی ڈی لکھنا ہوتا ہے یہ لازمی نہیں کہ ہم نے کوئی گروپ بنایا ہو تو اس کی ایڈی ہوتی ہے یہ جب آپ ایز اینڈویچویل گروپ ایز اینڈویچویل بھی پرجیکٹ لیتے ہیں تو آپ کے گروپ آئی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی اپنی آئی ڈی جو آپ کو وی یو سے ایل ایم ایس والی تھی ہے وہ لکھنی ہے اور ساتھی گروپ آئی ڈی گروپ آئی ڈی polynom ہwo ایڈی کھانا ملتی ہے جب آپ اپنے پروفائل اوپنñas کے سی ایس شئے ماہ نہیں اس کی اپنے آپو پر کرتے ہیں تو وہاں آپ کے اوپور لکھا ہوتا ہے ہے کہ آپ کے کٹی آ ڈی کی آ اور آپ کے گروپ آئی ڈی کی ہیں یہاں ای ڈی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھا اس میں گروپ ایڈی لیکھ دیں گروپ ایڈی اس میں کون سی ہے والی گروپ ایڈی پہلی میری اس کو تھوڑا ہائیلائٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی پتہ چل جائے گروپ ایڈی میں دیکھیں یہ جن کے گروپ بنے ہوتے ہیں مطلب اکثر گروپ ہوتے ہیں ان کے بھی ایک ایڈی ہوتے ہیں اور ایڈیویجل بھی آپ کو ایک ایڈی ملتی ہے جس سے گروپ ایڈی کا نام دے جاتے ہیں یہ میری گروپ ایڈی ہے اور یہ ساتھ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ہے ہماری کون سی ایڈی آہ جو مطلب ہم ایل ایس سے اوپن کر رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اپنی لکھنی اور اپنی گروپ ایڈی لکھنی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سوپروائزر کا نام لکھنا ہوتا ہے سوپروائزر کون سا جس کا آپ نے پروجیکٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھ دینا یہ کان سے ملیں گے جب آپ اپنے مین فائل اوپن کرتے ہیں مین فائل مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جو پروجیکٹ آپ نے لیا ہے وہ ایب اوپن کرتے ہیں اس کے اینڈ پہ آپ کا سوپروائزر کا نام لکھا ہوتا اگر آپ کو ویسے نہیں مل رہا ہوتا تو یہاں پہ آپ نے اپنے سوپروائزر کا نام لکھ لینا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ نہیں لکھوں گا تاکہ چلے میں لکھ دیتا ہوں اس میں یہ دیکھیں اس میں یعنی جو آنلائن سسٹم اس کا گروپ آہ جو سوپروائزر وہ ہیں مینال آسن ہیں ٹھیک ہے فی میل ہیں تو آپ کے یہ کچھ کو میر فی میل یہ تو آپ کو پتا ہے کوئی مطلب ہو سکتا رہنے تو آپ نے اپنے سوپروائزر کا یہاں پر نام لکھ لینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جیسے جیسے ہوتا جائے گا میں آپ کو ساتھ بتاتا جاتا ہوں اور تاکہ پتا چل جائے کہ ہم نے کرنا کیسے کام ہے اگر آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اپنے سافٹ اپنا جو پر جاکٹر لیا اس کا ایسا رس کیسے بنانا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ رویجن اسٹری رویجن اسٹری میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ جس دن ہم یہ بنا رہے ہیں ایسا رس یا جس دن ہم نے سامیٹ کرنے وہ ڈیٹ اپنے سابس پہلے لکھنے یہاں پر ڈیٹ لکھ دیں کوئی سی بھی ڈیٹ ہوتی تو ڈیٹ لکھ دیں اس کو اپنے ویجن کو اپنے کچھ اس نے کہنا ڈسکریپشن میں اپنے انٹرڈکشن آپ پر جاکٹ لکھنا یعنی پر جاکٹ کے انٹرڈکشن دینا اس کا نام لکھنا ہے کہ مارا پر جاکٹ آئے کون سا اور یہاں پہ آپ نے یعنی اثر اثر کون سا ہے جو پر جاکٹ بنا رہا ہے یعنی آپ خود جس بندے نے پر جاکٹ لیا ہوا ہے وہ خود ہی اثر ہوتا ہے یعنی کیونکہ وہ خود ہی بنا رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا اپنی ایڈی لکھ دیں میں جلد سے یہ لکھ دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں جی دیکھیں آج یعنی مطلب میں نے آج کی لیٹر لکھ دیا آپ نے اپنی لکھنی جس دن آپ سامٹ کروا رہے ہوں گا اس کے بعد میں نے لکھ دیا ہے کس چیز کی ایسا 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 فاونلڈ سسٹم یعنی ہم نے اس کا انٹرڈکشن لکھ دیا نام لکھ دیا اس کے بعد آثر لکھ دیا ہے یعنی اس بندے کی ایڈی لکھ دی جس نے یہ پر جاکٹ بنایا ہے یا جس نے لیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد چلتا ہے رویجن اسٹری کے بعد کیا ہوتا دیکھیں انتہائی یہ سیمپل سی چیز ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی آپ نے بھی اپنے پرچیکٹ کے فائل اپن کرنے رہے سے ساتھ ساتھ کرتے جائیں اس کے بعد ٹیبل آف کنٹینٹس ہے کنٹینٹس کو یہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سابس پہلے ہم نے پرچیکٹ کا جو سکوپ ہے وہ بتانا پھر فنکشنل نون فنکشنل رکوائرمنٹ ہے یہ ساتھ ساتھ میں کرواتا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں ایسا ریس ڈاکومنٹس سا بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اوپر تو ہم نے صرف وہ لکھا ہے اس کا کنٹینٹ کے ہم کیا کرنے والے اور گروپ آئیڈی بگرہ لکھا ہے اب سابس پہلے کیا چیز دی ہوئی ہے ایسا ریس میں ہم نے پرچیکٹ کا سکوپ لیکھنا ٹھیک ہے سکوپ کیا ہوتا ہے کہ کہ اس میں کیا بتا جاتا ہے سکوپ کے اندر کہ ہم نے جو پرچیکٹ لیا ہے وہ ہے کون کون سا اس کے مڈیول کون کون سے ہیں اس کی فنکشنل رکوائرمنٹ کون سا فنکشنل رکوائرمنٹ کا مطلب یہ کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جیسے فارس کے آن لائن ووٹنگ سسٹم ہے اس کے دو مڈیول ہیں ایک ہے ایکٹر ہے آہ سوری دو ایکٹرز ہیں کون سے ہیں ایک ایڈمن ہے دوسرا ووٹر ہے اب ایڈمن کیا کرے گا ایڈمن کیا کرے گا ووٹر کو ریجسٹر کر سکتا ہے اس کو اپ ڈیلیڈ کر سکتا ہے سارج کر سکتا ہے رجیکٹ کر سکتا ہے ووٹ جو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کو کونٹنگ کر سکتا ہے ایڈسے اور سیم یہ ہی سٹوڈ آہ سوری جو ووٹر ہے ووٹر کیا کرتا آکر ریجسٹریشن کروا تھا ووٹ کاسٹ کرتا ہے ووٹنگ ریزالٹ دیکھ سکتا اور چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس کے اندر بتائیں گے بتائیں گے ہم اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ اس میں ہم نے مطلب سیو کا سکرانے اس کے لئے ہم ڈیٹا بیس بنانے لگیں مطلب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم نے اس کے اندر کرنا ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کا سکوپ ہوتا ہے اور وہ ہم نے سکوپ آپ پروجیکٹ کے اندر لکھنا ہوتا ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں جی دیکھیں میں نے لکھ دیا میں اس کے ایک دفعہ آپ کو ریڈنگ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چال جائے کیسکوپ ہے کیا چیز اور اس میں جو کرتا ہے صرف نام چینج کر دیں اور تھوڑی بہت اس کے اندر وہ ردو بدل کر دیں جس طرح ہم سائنمنٹس کے اندر اکثر سٹوڈنٹس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا چال جاتا ہے اس میں اب دیکھیں شب سے پہلے میں نام لکھنگ سسٹم اور اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ ویب بیس ہے اور یہاں ہم نے بتا رہے ہیں ویب بیس کا مطلب کہ ہم نے پروجیکٹ دیتا ہے وہ ویب بیس تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد کیا ہے اس کے دو ڈیولز ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ ایڈمن اور دوسرا ووٹر ہے ٹھیک ہے اور ان کے رائٹس تو مختلف ہوں گے جو پہلا ہے آن لان ووٹنگ سسٹم ویل آ یوزڈ اونلی بیل پیپل ہو ایو ریجسٹر ڈو سسٹم ظاہر سے بات جو ریجسٹر ہوں گے وہ ہی اس کو کر سکتے ہیں اور جو ایڈمن کے طرف طرف سے بلاک کیے جائیں گے بلاک یوزر اس کو نہیں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے اس کا جو مین ایکٹر ہیں وہ دو ہی ہیں ایک ایڈمن اور دوسرا ووٹر ہے ٹھیک ہے جو تمام یوزر کے چاہے وہ ووٹر ہو یا ایڈمن اس وہ پہلے کیا کرنگ لاغن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ایڈمن ہیں وہ تو اپنا پاسوارڈ سیٹ کر سکتا ہے کوئی بھی لیکن جو ہمارا ووٹر ہوگا اس کا جو آئی ڈی پاسوارڈ وہ اس سے نمبر ہوگا یعنی جو اپنا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس سے کیا کرے گا لاغن ہوگا ریجسٹرڈ ہونے کے بعد اب اس میں کیا ہے کہ ایڈمن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کینیڈیٹ کی لیسٹ بنا سکتا ہے پارٹس کی لیسٹ بنا سکتا ہے ایریاز کی لیسٹ بنا سکتا ہے یہ سارے چیزیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر اور کیا بتایا گیا کہ ہاں اور سوری جو مارا ووٹر وہ کیا کر سکتا ہے وہ ووڈ کاسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ وڈ کاسٹ کرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے کئی ریسولٹ کو ویو کر سکتا ہے یہ اب جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ اصل میں فانکشنل رکوریمنٹس میں بتائیگی ہوتی ٹھیک ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو فانکشنل رکوریمنٹس بجو چیزیں جو ساری ہوتے ہیں وہ بھی ساری explain کر دوں تاکہ آپ کو مشکل نہ رہے سکوپ کے اندر اصل میں جو چیز بتائی جارہی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پروچیکٹ اصل میں بنا رہے ہیں اس کے جو ایکٹر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور پروچیکٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب اس میں گیا ہے آن لین ووٹنگ سسٹم اس کے دو ہی تو ایکٹر ہیں ایڈمن اور ووٹر ہے ایڈمن کیا کرے گا وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایڈمن نے کیا کرنا ہے کہ ووٹر کو اس نے ریجسٹر کرنا ہے کینڈیٹ کو کرنا اور اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے کہ دیو کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے سکوپ آف پروچیکٹ سکوپ آف پروچیکٹ کے بعد کیا ہے ہمارے کونس یعنی فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے اور نون فنکشنل ریکوائرمنٹ ہیں ان کا آپ کو پتا ہے فنکشنل اور نون فنکشنل کونسی ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ مطلب ہمیں کیسے پتا چلے گا پہلے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے جو ہماری مین فائل ہوتی نا مین فائل کونسی ہوتی جو پروچیکٹ آپ نے بنانا ہوتا ہے اس کے ادھر فائل دیکھیں بلکہ میں اس کی آپ کو دکھا دیتا ہوں مین فائل کیا پھر آپ کو پتا چل جائے گا جی یہ دیکھیں یہ مین فائل آن لان ووٹنگ سسٹم کی اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے سب سے پہلے ایک ایڈمن پینل ایڈمن پینل کیا کرتا ہے وہ ووٹر اور کینڈیٹ کے ریکارڈز کو مطلب کرے گا کنٹرول کرے گا اس یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب آپ کے ذہن میں یہ اندر ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کہاں سے آ جاتی ہیں جو پروجیکٹ ہوتا ہے جس طرح یہ آن لان ووٹنگ سسٹم یہ اوپر لکھا ویب بیس اپلیکیشن ہے جو ہم نے ادھر وہ سکوپ کے اندر بھی بتایا ہے اب سکوپ جو ہے وہ بھی آل موسٹ آپ کا جو مین فائل ہوتی ہے اس کے اندر سے ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فنکشنل ریکوائرمنٹ اس میں دی ہوئی ہے اب فنکشنل ریکوائرمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم سے وہ جو ہمارا سوپروائزر وہ چاہا رہا ہے کہ ہم کیا بنائیں وہ چاہا رہا ہے کہ ہم ایسا مطلب پروگر سوفٹور بنائیں جس کے اندر ایڈمن پینل ہو جو ووٹر اور کینڈیٹ کو کنٹرول کرے یوزر کو ریجسٹر کرے مینجڈیٹ کرے انڈیسٹر کو مینجڈیٹ کرے پھر کینڈیٹ کو مینجڈیٹ کرے پھر پارٹیز کو کرے اور جو کاسٹ ووٹر یہ کس کے حصے میں آگے کاسٹ ووٹ یہ ووٹر کے حصے میں آگیا ٹیلی ووٹر کے حصے میں مطلب اس کے کونٹنگ ہوتی جائے گی پھر ویریفائے اس کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہی فنکشنل ریکوائرمنٹ مازے تو کیا کرنا ہوتا ہے ہم یہاں سے کلپس جا کرسکتے ہیں اب وہاں پا پر جا پیسٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ såبا میں سے کاپی پیسٹ کرتاو یہاں سے کاپی کر دیتے ہیں لمویس آورu اور وہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں میں کر کے دیکھاتوں ہوں ابھی جی دیکھیں میں وہاں سے کیا کیا کوپی پیسٹ کاپی چاہیہاں پر پیسٹ کر دیوں tayyang تو دیکھیں سیم وہی چیز ہے اور ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب سبا جو بھی بنایا گیا ایسے بناتے کہ ہم نے فنکشلل ریکوائرمٹس وہی لکھنی ہوتی ہیں جو وہاں پر دی ہوتی ہیں ہاں یہ ہے کہ اس سے ہم اضافی پی کر سکتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں کوئی زیادہ لکھنا چاہ رہے ہوں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ساتھ ہی میں میں نے کہا کیا کہ نون فنکشلل ریکوائرمٹس لکھیں اب یہ جو ہے یوز کیس ڈائیگرام اب یوز کیس ڈائیگرام میں نے کہا کیا کپی پیس یہاں پر کر دی ل لیکن بنائی نہیں ابھی تک لیکن میں یہ کیا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بنا کر دکھاتا ہوں کہ یوز کیس ڈائیگرام میں نے بنانی کیسے اس کی ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ساتھ اس کے نون فنکشلل ریکوائرمٹس بھی ہیں اب لازمی نہیں کہ جو پروجیکٹ دیا گیا ہے ہمارے پاس اس کے فنکشلل ریکوائرمٹس بھی انہوں نے ادھر دی ہوں اور ساتھ ہی نون فنکشلل ریکوائرمٹس بھی دی ہوں اگر تو وہاں پہ ف صرف ایک چیز ہے ان فنکشلل فنکشلل تو لازمی ہوتی نون فنکشلل وہاں دیں یا نہ دیں تو آپ نے وہ لیکھ دینا ٹھیک ہو گیا اور نون فنکشلل جو وہ اپنے آپ اپنے پاس سے بھی آپ لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز ہے جو اب یہ میں دکھائی آپ کو تھا یوز کیس ڈائیگرام اب یوز کیس ڈائیگرام کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے ایکٹر دکھانے ہوتے ہیں کہ ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم جو سافٹر بنا رہے ہیں اس کے ایکٹر کتنے ہیں اور ان کی فنکشلل ریکوائرمنٹس کون سی ٹھیک ہے اب یہ بنانا کیسے اس کے لیے ہم ایک سافٹر یوز کرتے ہیں میں جو اپنے مطلب یوز کرتا ہوں وہ سٹار یو ایمل تو میں آپ کو یہ آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام بنا کر دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے مطلب کلر ایسے نہ ہو لیکن ہم بنائیں گے ایسی میں ایک دفعہ سافٹر اوپن کرنا ہوں پھر آتا ہوں جی دیکھیں میں نے سافٹر اوپن کرسٹر یو ایمل ہے ٹھیک ہے انہیں چل جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے ہم نے تو کونس لینی یوز کرس برانی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوز کرس ڈائیگرام ہے ڈائیگرام اور یہ کلاس ڈائیگرام پیکج یہاں سے دیکھتے ہیں ہمارا یوز کرس والا کونس ہے یہ یوز کرس اب یوں ہم یوز کرس لیں گے تو یہ جو سائیڈ بار اس میں ہمارے یوز کرس والے ایکٹر بغیرہ جو ہم چیز ی ہوا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے سافٹر اے ایک سبجائلٹ لینا ہے جس کے اندر ہم نے بتایا ہیں ایکٹر کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے سفر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا چلک کرنے یہاں پر چلک کریں ہیں سنگل کلک سے سوری تو یہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے آہ زیادہ کھول لینا ڈراغ کر کے کھول میں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ اسے اس کے اندر ساری چیزیں لکھنے ہیں فنکشنل رکوائرمیٹس تھے اس لئے اسے ہم بڑا کرتے ہیں جتنا مرضی آپ اس کو ڈراغ ڈراغ کر سکتے ہیں تو مناسب رکھئے گا تاکہ اس کے سکرین کے اندر مطلب سمجھانا آپ کو تو ہے نا تو جب آپ خود بنائیں تو اپنے طریقے سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کریں گے اس کے اوپر جہاں پہ لکھا یوز کے سبجیکٹ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ کیا ہم نے لکھنا ہے اپنے پرچیکٹ کا نام لکھنا ہے میرا کونسا پرچیکٹ ہے ہمارا کس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے آن لائن ووٹنگ سسٹم تو یہاں سے ہمیں اس کا کیا کرتا ہوں نام جو ہے کوپی کر لے تو وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یا آپ ڈریکٹ بھی کیا کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ آن لائن ووٹنگ سسٹم یا یہ جو بھی آپ کے پرچیکٹ کا نام ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن دیان رکھے گا جو میں کام کر رہا ہوں یہ ویب بیس اپلیکیشن کے لیے ہے اور اس کے اندر جو ٹولز یوز کیے گئے ہیں وہ ویجوال سٹوڈیو ایسکیویل سرور اور سی شارپ لینگویج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کیا اب آپ باہر جا کریں گے کلک تو یہ مرا ہو جائے گا سیٹ جس اب جیکٹ ہے کون سے کس کے لیے جو ہم یوز کس بنا رہے ہیں آن لائن ووٹنگ سسٹم کے لیے اب اس کے اندر کتنے ایکٹر تھے دو ایکٹر تھے ایک ایڈمن تھا ایک ووٹر تھا ایکٹر کون سے تھے جو اس کے اور جو جو اندر کام کر رہتے ہیں اب یہ دیکھیں تو ایکٹر ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا یہ ایکٹر لے لیا اب یہاں پہ جو میں کلک کروں گا وہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں کیا اس کے کونسہ ہمارا ایڈمن ہے تو اس کے میں가지고 لیکھ دیتا ہوں یہ ڈی ایم آی ای ان остھیک ہو گیا اب ایک ایکٹر ہو گیا دوسرا اکٹر ہما رہا دوسری سائل پہ جائے گا وہ کونس ہے اس کے لئے فیر ہم یہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ کیا تو یہ ہمارا دوسرا اکٹر آگیا اس کو آپ تھوڑا اوپر کر سکتے ہیں پکڑ کے کھینچ کی جنڈر اکٹر آپ کر سکتے ہیں دوسرا اکٹر ہمارا کون سا ہے وہ ہے ووٹر تو یہ دیکھیں جی میں نے ووٹر لکھ دیا اب دونوں اکٹر تمہارے آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کا بتانا ہے کہ یہ کیا کیا کریں گے مثلا ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے جو میں آپ کو ادھر سے ڈیاگرام دکھا رہا تھا وہ آپ کو دکھا دوں کہ ان دونوں کی جو پہلی ہے یہ چیز ہے کہ یوزر نے انسوری جو ہے ہمارا ووٹر ہے اس نے خود کو ریجسٹر کرنا ہے اس لئے سب سے پہلے وہ ریجسٹر ہوگا اب یہاں پہ سائن اپ لکھا ہوا ہے تو آپ سائن اپ لکھ لیں یہاں ریجسٹر لکھ لیں ایک ہی چیز سائن اپ جس طرح مطلب ہم وہ فیس بک وغیرہ میں کونٹ بنا رہے ہوتے ہیں سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں سیم یہ ہی اس کے اندر بھی ہے کہ ہمیں سائن اپ کرنا ہے لیکن میں جو ہاں یہاں پہ آپ ریجسٹر لکھوں گے لیکن وہ ہم نے کرنا کیسے ہم پہلے میں ایڈمن کا اچھا نہیں ووٹر کا کر لیتا سورے تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے سوری ایک منٹ جب اس پہ کلک کیا جب ہم اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس کا پینل اوپن ہو جاتا ہے کہ ہم اس کیا کرنا چاہا رہے ہیں اس کی مطلب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اسو سیڈر کیس کرنا ہے تو اس پہ ہم کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آگے ٹھیک ہے آہ سوری یہ آیا ایڈمن کا تو میں اس سے کیا کرتا ہوں لے جاتا ہوں یہاں پہ ایڈمن سب سے پہلے کیا کرنا اب یہاں پہ جو لکھنی چیز وہ کیا ہے کہ چلیں ڈائیگرام ابھی تو سپوز آپ یہاں سے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ لاغن کریں مینج وٹر کریں یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن اصل میں یہاں پہ لکھنی کیا چیز ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو اس کے فنکشنل ریکوائرمنٹ ایڈمن کی وہ والے لکھ سکتا ہے جا وہ خود اس کے اندر لاغن ہوگا یہ اتنی ہوتا ہے کہ وہ لاغن بھی نہ ہو اور سارے ریکارڈ جو ہے وہ مینج بھی کار رہا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایڈمن کیا کرے گا وہ جو سوفٹ ویر ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر خود کو لاغن کرے گا ٹھیک ہوگی لاغن ہو گیا لیکن یہ جو ہے ہمارا بوٹر ہے اس کیا یہ کیا کرے گا یہ لاغن ڈریکٹ در نہیں کر سکتا اس نے کرنا یہ ہے کہ سوری اس کا دوسری طرف چلے گا ایک منٹ میں اس سے میں واپس لے ہوں اب یہ چونکہ وہ سبجیکٹ سے باہر ہے اسے اس لیے ہم کیا کرتے ہیں سبجیکٹ کے اندر لے کے آگے اور یہاں سے اسے میں اترے ترمیان ملے کے آگے ٹھیک ہے اب یہ آپ اپنے طرف سے اسے ڈیزین کر سکتے جیسے بھی کرنا یہ اس نے کرنا خود کو ریجسٹر میں کر دیتا ہوں کہ یہ ریجسٹر کرے گا خود کو آپ سپیل پورے بلاک سکتے شارٹ بھی چلیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہے کہ ایڈمن نے اور کیا کرنا ایڈمن نے ساری چیزیں مینج کرنی ٹھیک ہے لیکن جو وہ ریجسٹر ہونے کے بعد بھی کیا کرے گا ریجسٹر ہونے کے بعد وہ یہ کرے گا کہ خود کو لاغن کرے گا ٹھیک ہے اب اسی ڈیاغرام کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں جی جو ایڈمن ہے وہ لاغن ڈریکٹ کر رہا ہے لیکن یہ جو ہے ہمارا اکٹر نمبر دو ووٹر وہ پہل سائن اپ یہ ریجسٹر ہو رہا ہے اس کے بعد لاغن کر رہا ہے اب اگر اس کا لاغن الائدہ کرتے ہیں اس کا لاغن الائدہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو آ جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی اس کا ایک وہ اور لینا ہے اب اس کو اڈجسٹ کر دینا آپ نے ایڈمن والے کے اوپر اور اس کا نام بدل کے ہم لاغن کر دیتے ہیں اب اگر دیکھیں گے آپ غور سے تو آپ کو ایک ہی دونوں کا لاغ رہا ہوگا کہ یہ ووٹر کب ہوئی ہے ایڈمن کا ویکیوں کہ یہ دونوں کے رکوائرمنٹ یہ کہ دونوں لاغن ہونا ہے سیم اسی طرح آپ نے دوسری رکوائرمنٹس کب کر دینا میں جلد اس کر لیتا ہم پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں اب اس میں کیا میں کیا وہ وہاں سے یہا مطلب وہاں سے لی پہ کہ یہاں پہ پیسٹ کر دی اب سب سے پہلے ہمارے پر ریجسٹریشن میں نے جو رہی ہے یہ یہ سارے آپ کے اس کی سمجھ آگئے ٹھیک ہے اور اس کا پہلے چل گیا کہ ہم نے بنایا اسے کیسے صرف دکھانا یہ تھا کہ اس کے ہم نے بنانا کیسے اب اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا اگلی رکوائرمنٹ دیکھنے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے جی تو اگلی رکوائرمنٹ ہمارے پاس ہے یوز سیناریوز سیناریوز کے اندر کیا ہے کہ جس طرح ہمارا ایڈمن پہلے لاغن کر رہا ہے اس کا کیا کس طرح مطلب بار کر رہا ہے کس طرح لاغن ہوگا اس کے بعد دوسرا اس کا انٹر فیس کیا ہوگا تیسرا کیا ہوگا جتنے ہمارے فنکشنل رکوائرمنٹس ہیں جس طرح کینی ڈیٹ ہے جس طرح ان سب کا سیناریو کیا ہے کس طرح کرنا ہے تو اس کو اس چیز کو اس سے جو اگلی ہمارا ہاف تقریبن رہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح بنانے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی آجائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ